پتاب گرد سے لا پتہ ہوئی لڑکی بیٹی کی تلاش میں بھٹک رہی ہے ماں تین مہینی سے غائب ہے بیٹی ولس نہیں کر رہی آروپیوں پر کار روائی پتاب گرد جلے میں رہنے والی یہ مہلہ اس تکلیف سے گزر رہی ہے جس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا کیونکہ ان کی بیٹی پچھلے کئی مہینوں سے لا پتہ ہے جس کی تلاش پہ یہ بیچاری دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے لیکن افسوس ان کے سننے والا اور مدد کرنے والا کوئی نہیں اب اشکار میں ہوں محمد عاصف دولار اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹائم نیشن یہ سنسنی خیز معاملہ پتاب گرد جلے کے باغرہ تھانہ علاقے کے تارہ پر کندہی گاؤں کا ہے جارینے والی اس مہلہ کی بیٹی اچانک کہیں لا پتہ ہو گئی انہوں نے اسے تلاش کرنے کی تمام کوششیں کی لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکا تمام جد و جہد کی بات پتہ چلا ہے ان کی بیٹی کو پڑوس میں رہنے والے روحیت اور شرط اپنے ساتھ بہلا پھسلا کر لے گئے ہیں میلہ کی مانے تو روحیت اور شرط کا نام سامنے آنے کے بعد یہ بیچاری ان کے پریوار سے بات کرنے پہنچی لیکن ہاروپیوں کے پریجنوں نے انہیں جان سے مارنے کی دھمکی تک دے ڈالی کری تین مہینے کا وقت گزر چکا ہے یہ بیچاری تھانوں کے چکر لگا لگا کا تھک چکی ہیں لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی جس کے بعد یہ بیچاری کپتان کے پاس اپنی گوھار لے کر پہنچی ہیں تاکہ ان کی بیٹی کو تلاش کیا جا سکے فیلحال یہ بیچاری بیٹی کی تلاش میں دردر کی ٹھوکرے کھا رہی ہیں لیکن ان کی سننے والا کوئی نہیں لہٰذا آپ دیکھنا ہی ہوگا کہ آخر ان کی بیٹی کب اور کیسے واپس لوٹتی ہے یہ خبر ہمارے سمدھاتا خرشیت خانداجو اور انکیت سونی نے کور کی ہے آپ کو ہماری خبر کیسی لگی اس کے بعد میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ ہماری خبر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک اور فالو کریں اور یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں